الحمد للہ رب العالمين والاقبت للمتقین الصلاة والسلام على آلیه الطیبین الطاہرین وعلا اصحاب الہ دین المہدگین الراشدین المسترشدین صلاةً صلاةً کثیرًا کثیرًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیه اجراً إلا المبدت فی القربا ومن يترف حسن ان نزد لهم فیها خسنا ان اللہ غفور شکور صدق اللہ مولانا العزیم ان اللہ بملائکتہو يسلون علن نبی یا ایغا الذین آمنوا سلو علیہ وسلموا تسلیما تمام حباب ذرہ باب عزیم ونگ پڑھیں صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ بسط واجبان احترام زینت محفل علماء کرام مشاشر اعظام مہمانان اگرامی سعادات اکرام حاضرین و سامائین میرے بزرگ و دوست و نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک طویل ارسا سے ادارہ تبلیغ الاسلام پشاور کے زیرے تمام اشرہ مغرم الحرام انتہائی محبت اور عقیدت سے منایا جا رہا ہے اس پروگرام کے اندر مجھنا چیز کو لگتار کئی سانوں سے ذکر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی نظر شفقت کے پیشے نظر حاضری کا شرح حاصل ہو رہا ہے بہترمہ سالانہ یہ اشرہ محرم الحرام ادارہ تبلیغ الاسلام کے زیرے تمام اس کی آئی پانچ بھی محفل ہیں اس سال کی اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا ناس محرم الحرام تک اور حضرت قبلہ سید زفر علی شاہ رحمت اللہ تعالی آپ نے اس ادارے کو قائم کیا اور جتنے بھی آپ کے رفاقہ کبھی ان صفوں میں موجود ہوتے تھے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگ ہزتیوں کو آج کی اس محفل کی لذت قبروں میں اتا فرمائے ہیں آگا جی کہ اللہ کریم درجات بلند فرمائے جتنے بھی اس ادارے سے منسلک آباب دنیا سے چلے گئے اللہ کریم سب کی قبروں کو منور فرمائے جتنے آباب یہاں اس ادارے کی خدمت ابھی تک کر رہی ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں جناب بطور علی شاہ صاحب جناب منیاد حسین شاہ صاحب خاجہ غلام فاروق صاحب اور محترم جناب زید زاہر علی شاہ صاحب تمام آباب جن کے اسما میں نہیں جانتا تھا اللہ کریم ان تمام کا سایہ تعدیر قائم رکھے اللہ کریم عزت والی صحت والی لمبی عمر اتا فرمائے اس ٹیج پر مہمان تشریف فرمائے ہیں میں شکریہ دا کرتا ہوں برادر محترم جناب عزرت علامہ مولانا صحابی ریو نکشنجی صاحب کا کہ آپ نے میرے ساتھ سفر کیا محبت ہے آپ کی اور پھر آپ کو اور مجھے انہوں نے معزوز بھی کیا سنا خان بھی جتنے سٹیج پر تشریف فرما ہے ہر سال مجھے سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے سارے سنا خان پر اپنی مثال آپ ہیں شہزاد مجید صاحب فواد صاحب جانزیب نوشای صاحب اللہ تعالیٰ صدق کے سعود و قدعات کے اندر برکتیں عطافتوں مجھ سے پہلے آپ ایک خطاب سماعت فرما چکے ہیں پشتوں میں اور یقینی طور پر بڑے خودصورت انداز میں قادری صاحب امام عالی مقام امام حسین کی بارگاہ میں ادیہ کیتت پیش کر رہے تھے جو کلیمات اصول برکت کے لیے میں نے تلاوت کرنے پشت واصل کیا یقینی طور پر تمام آباب جانتے بھی ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے اور یہ کلمات یقینی طور پر آپ کو زوانے بھی آیا ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علی اسلام سے فرمایا قل لا اسألکم علیہی اجرا اللہ المودہ تفی القربا اے معبوب اپنے غلاموں سے فرمائیے کہ تبلیغ اسلام پر اور تمہیں سرات مستقیم پر لانے کے لیے میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا اللہ المودہ تفی القربا میرے قریبیوں سے پیار کیا کرو اللہ المودہ تفی القربا قریبیوں سے پیار کیا کرو اور آگے اللہ کریم نے اشارت فرمایا وَمَنْ يَتْتَرِفْ حَسَانَةً جو یہ نیکی کرے گا یعنی کونسی نیکی آلِ بیت سے محبت والی بھی نَزِدْ لَهُ فِيهَا خُسْنَةً اللہ فرماتا ہے پھر ہم اس کے اندر جو خُسْن ہوگا اس میں مزید نکھار پیدا کر دیں اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے اور قدر فرمانے والا بھی ہے یعنی رب فرما رہا ہے کہ تم میرے نبی کی آدھ سے تیار کرو گے میں تمہاری بخش بھی کروں گا اور قدر بھی کروں گا یقینی طور پر جتنے اب آپ یہاں تشریف فرما گئے ہیں وقت بھی کافی ہو گیا اس کے باوجود آپ پورے جذبے کے ساتھ پورے جوش کے ساتھ یہاں تشریف فرما گئے ہیں یہ حضور علیہ السلام کی آلِ بیت سے محبت کا یقینی طور پر یہ عملی ثبوت ہے اور ہر سال یہ بڑھ کے آرہا ہے اور اس سال تو ایسے نسبت بھی اس پرگرام کی خاص آلِ بیتِ اتحار سے اس طرح ہے کہ یہ باترمہ سالانہ ہے اور کربلا کے شہدہ بھی باتر تھے اور جو باتر ہے نا باتر یہ شہیر ہوئے سات اور آگے دو سات اور دو باتر سمجھ رہے ہیں ہمی بات کو سات اور دو باتر سات اور دو کو اگر جمع کریں تو بنتا ہے نو کیا بنتا ہے نو سات اور دو نو اگر ویسے پڑھیں تو باتر جمع کر کے پڑھیں تو نو اس کو جتنی بھی ذرمیں لگ جائے نا یہ ختم ہونے والا جس کو نہیں سمجھ آئی کچھ سے معذرت جیسے سمجھ آئی ہے وہ میری بات کا ذرا سبانہ اللہ کہہ کے جواب کہ اس نو کو جتنی بھی ذرمیں لگ جائے نا یہ مٹنے والا نہیں جتنی بھی ذرمیں دے دو آخر میں پھر باتر ہی آئے گا مثال کے طور پر آپ کیسے مرضی دے لیں ذرم اس نو کو کسی کے ساتھ ذرم لگا لے جتنی مرضی ذرمیں لگائیں اگر آپ نو کو ایک سے ذرم دیں گے تو کیا بنے گا بڑے لکھے بندے بھولیں آپ کہیں گے کہ کئی ذات پتہ نہیں پانا ہمیں یاد کروانا شروع ہو گیا ذرا اس میں میں عقیدت والی ایک بات کرنا چاہتا ہوں نو کو ایک سے ذرم دیں تو کیا ہوگا پھر نو کو دو سے ذرم دیں گے تو اٹھارہ آٹھ اور ایک پھر نو کو تین سے ذرم دیں دو اور ساتھ پھر نو کو چار سے ذرم دیں چھتیس تین اور چھے پھر نو کو پانچ سے ذرم دیں چار اور پانچ پھر نو کو چھے سے ذرم دیں چون پانچ اور چار پھر نو کو سات سے ذرم دیں تری سٹ چھے اور دی پھر اس کو سات سے ذرم دیں یہ تو سمجھانے کی ضرورت نہیں سات اور دو پھر نو پھر نو کو آٹھ سے ضرب دیں بہتر پھر آگے چلیں نو کو نو سے ضرب دیں پھر آٹھ ہو رہے پھر نو کو دس سے دیں پھر صفر اور نو جتنی مرضی ضرب دیں ضربے دے لیں یہ مٹنے والا نہیں مٹ گئے مٹتے خیمٹ جائیں کہ دشمن تیرے جب ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ سامن دا مہینہ آئے تو گندے کیڑے بھی نکل آتے ہیں یہ جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو کئی قسم کے مینڈک بھی نکلتے ہیں کیڑے بھی نکلتے ہیں جب مورم کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں بھی کئی قسم کے کیڑے نکل آگئے ہیں کئی کہتے ہیں یہ غم حسین میں رونا رولانا یہ عجیب قسم کی حرکت ہے میں نے کہا کاش تیرے دل میں غسین کی محبت ہوتی یا تیرا باپ اچھا ہوتا تو تو ایسی بات نہ کرتا پھر کبھی ایسی بات نہ کرتا آج پوری دنیا ایک طرف کہ لوگوں کے دلوں سے یہ شروع سے لے کر آج تک یہ احساس یہ ہو رہی ہیں میرے نبی علی اسلام کے ساتھ جن لوگوں کی دشمنی تھی وہ لوگ بھی یہ چاہتے تھے کہ مصطفیٰ کی محبت کسی کسینے میں نہ ہو آپ تاریخ اسلام کو پڑھیں یا تاریخ پاکستان یعنی ہندوستان کی تاریخ کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ پہلے دن سے انگریز کی کوشش تھی کہ مسلمان ہماری طرف چھوکے تھکتے نہیں گئے اب مجھے پشتو آتی ہوتی تو میں پشتو میں شروع ہو جاتا آپ کی تو کیا بات ہے میں ہر سال آپ کی زیارت کرتا ہوں آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کی تو میں تقریر کرتا ہوں بارل یہ جو نوجوان بہتے ہیں اگر آپ بھی بولیں بڑی مہبائی تو انگریز کی کوشش تھی کہ مسلمان کا ہماری طرف چھوکا ہو اس نے بڑی کوشش تھی مسلمانوں کے لیے انگریز نے دسترخان لگوائے لیکن مسلمانوں نے وہاں سے کھانا نہیں کھایا ہسپیٹل بنوائے کہاں مر جائیں گے تجھ سے دوائی نہیں دیں گے تیرے موالج کے پاس نہیں آئیں گے نلکے لگوائے مسلمانوں نے اس نلکے سے پانی نہیں پیا جو انگریز کا لگا ہوا تھا اب انگریز نے دیکھا کہ یہ بھوک پیاس برداشت کر رہی ہے ان کے ساتھ ایسا سویز کریں کہ ان کا چھوکاؤ ہماری طرف ہو اس وقت کلندر لاوری نے کہا تھا یہ فاقہ کشت جو موت سے گلتا نہیں ذرا روح محمدین کے بدن سے نکال کہ جب تک ان کے سینوں کے اندر مصطفیٰ کا عشق مصطفیٰ کریم کی محبت ہے تم انہیں خرید نہیں سکتے انہیں چھکا نہیں سکتے بطا چلا کلندر لاوری نے کہا مسلمان اس وقت اس وقت بکتا اور چھکتا ہے جب اس کے سینے سے عشق مصطفیٰ نہیں ہوں یہ اس وقت چھکتا ہے حضور کی محبت نکل گیا اب انہوں نے کہا کیا طریقہ کریں کہ مصطفیٰ کریم کی محبت ختم ہو کسی نے مشورہ دیا کہ قرآن ان سے دور کرو قرآن ان سے دور کر دو تو پھر مصطفیٰ کریم کی محبت ان کے سینوں سے نکل جائے گی اب انگریز میں ایک مشاورتی جلاس ملائے اس نے اس میں مشورہ کیا کہ قرآن پاک ان سے دور کیسے کیا جائے بس یہ مشابرت ہوئی کہا گیا جہاں جہاں آپ کی پہنچ ہے ہماری پہنچ ہے جتنے نسخیں ہیں اکھٹے کر لیے جائیں اور تسلی کریں کہ مسلمانوں تک یہ نسخیں پہنچ نہ سکیں پھر نہ قرآن پہنچے گا نہ یہ بڑھ سکیں گے ابھی یہ اجلاس ہوا اجلاس ختم ہوا اگلے دن مسلمانوں نے کال دی کہ کل ایک اتجاجی جلوس ہوگا جس میں انگریز کو ہم باور کرائیں گے کہ قرآن کا تحفظ کیسے کرنا ہے صرف اتنی باہ تاریخ گواہ ہے کہ ایک لاکھ افعظ اکرام میں جلوس نکالا ایک لاکھ قرآن کے عفضوں نے جلوس نکالا اور جلوس کی قیادت کرنے والا آنکھوں سے نابینہ نفس تھا لیڈ کرنے والا آنکھوں سے نابینہ ایک لاکھ افعظ جب ڈیلی کی جامعہ مسجد کے سامنے جلوس پہنچا تو وہ جو نابینہ آفیس صاحب تھے وہ مسجد کے سامنے جو چموترا ہوتا نا ادھر کھڑے ہوتے ہیں نہ لاؤڈ سپیکر نہ ساؤنڈ سسٹم کوئی جدید ٹیکنالوجی نہ تھی الیکٹرانک میڈیا نہ تھا وہ نابینہ آفیس صاحب ادھر کھڑے ہو کے کہتے ہیں انگریز سرکار اور اندر جذبہ تھا نا آواز ہر ایک تک پہنچ رہی تھی وہ کہتے ہیں انگریز سرکار یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہزاروں کا اجتماع یہ سارے افعظ تیرے سامنے کوئی جھولی پھیلانے آئے ہیں رحم کی اپیل کرنے آئے ہیں نہ نہ کسی پھول میں نہ رہنا ہم اس لیے کٹھے ہوئے ہیں کہ تجھے باور کروانے کے لیے آئے ہیں کہ تیری گندی سوچ کہ قرآنی نسخیں محفوظ کر دیے جائیں گے نہ مسلمانوں تک پہنچے گا نہ پڑھ سکیں گے ہم تجھے باور کرانے آئے ہیں صرف ہندوستان نہیں افغانستان ایران ہندوستان کا پورا خطہ افریقہ یورپ امریکہ جہاں تک تیری پہنچ ہے جتنے نسخیں ہیں تو سارے کے سارے اکٹھے کر کے اپنے پاس محفوظ کر پھر ہمیں خبر کر دینا کہ اب ہوئے زمین پہ کوئی قرآن نہیں آؤ بتاؤ ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے پھر ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے بس صرف تیری تسلی کے لیے جب تجھے اس بات پہ یقین ہو جائے گا کہ روے زمین پہ کوئی قرآنی نسخانی بچا پھر مجھ جیسے نابینے کو بلانا میں الحمد سے لے کر ونناس تک تیرے سان نے پورا قرآن کو پیش کر دوں میں پھر پھر قرآن پیش کر دوں گا یہ قرآن تختی داغت اور قلم کا موتا جائے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تغد دو یادگاریں چھوڑتے جا رہا ایک قرآن اور دوسری اپنی آلِ بیت ایک قرآن اور دوسری اپنی آلِ بیت کتاب اللہ ہی وعی طرح تھی یہ دو یادگاریں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی دامن نہ چھوڑی میرے حضور اللہ اسلام نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نواز آئے مجھ سے محبت کرو میں اللہ کا معبوب ہوں میرے گھروانوں سے محبت کرو کیونکہ وہ میری مدار ہیں یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اصحابکن مجون میرا ہر صحابی ستارے کی طرح اور میری آلِ بیت کشتی نو کی طرح کشتی نو کیا ہے حضرت نو علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اللہ کے پیغمبر تھے اللہ کے رسول تھے انہوں نے دعا کی تھی کیونکہ انہوں نے اللہ سے پوچھا نوی یا اکانوے بندہ ماننے والا تھا یا اللہ کیا ان کے بعد کوئی ایسا ہے جو بھی پیدا ہونے والا ہے پھر وہ میرا کلمہ پڑھے رب نے فرمایا نہیں کوئی باپ کی پشت میں ہو نہیں ہے ان کے بعد کوئی میرا کلمہ پڑھنے والا فرمایا ہے ہی نہیں بس یہی تھے جنہوں نے پڑھ لی نوی علیہ السلام نے دعا کی رب لا تذر على الارض من القافرین دیاری یا اللہ جو میرا ماننے والا اس کو بچا لے باقیوں کو غرق کر اڑا دے سب یا نوی علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ کریم نے فرمایا پھر کشتی بنایا نوی علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر کشتی بنای ویسے اس کشتی کے حوالے سے علامہ محط تبری نے لکھا اور ریاض النظرہ کی منا کی بیشرا مبشرا کے اندر کہ جب کشتی بناتے ہیں نوی علیہ السلام دل میں بناتے ہیں تو جب رات کو سوتے صبح ہوتے تو اس کو دیمک چاٹ چاٹ پھر صبح نئے سرے سے پھر بنانا شروع کر دیتے ہیں پھر کیڑا اس کو کھا جاتے ہیں پھر پھر بناتے ہیں آخر یہ معاملہ بار بار ہوتا علامہ محط تبری لکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں نوی علیہ السلام نے عرض کی مولا تیرے حکم پہ بنا رہا ہوں یہ مکمل نہیں ہوتی اس کو کیڑا کھا جاتا ہے اس کا کیا علاج کریں رب نے یہ نہیں فرمایا اس کے لیے سپریہ کاری اس کیڑے سے بچنا ہے تو اس کے لیے بلا پاؤڈر استعمال کار اللہ نے فرمایا اس کیڑے سے اگر بچنا ہے تو کشتی کے فرانٹ پہ محمد لکھ اس کے چاروں کونوں پر ابو بکر عمر عثمانو علی ابو بکر عمر عثمانو علی کیونکہ جہاں یہ ہر چار یار ہوتے ہیں وہاں کیڑا نہیں ہوتا جہاں کیڑا ہوتا ہے وہاں ان یاروں کا بری تعلق نہیں ان یاروں کا تعلق نہیں وہاں ہوتا جن کا اندر بھی باپ ہوگا جن کا باپ ہوگا نعرے تقویر اللہ 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 نعرے تاقیب باوازے بلا نعرے تاقیب جہاں چار یار ہوں وہاں تیرا نہیں آتی اور ار ریاض مدرہ فی مناک بیشرا مبشرا کے اندر دوسری روایت بھی سن لیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا حاملو لیوائے ہم یوم القیامہ تختہو آدم و دونہو ولا فقرہ لیوائے حمد حمد کا جھنڈا قیامت والے دن میرے ہاتھ میں ہوگا عیسیٰ سے آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر نبی ہر نبی کی امت میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوگا میرے بریلی کے امام نے فرمایتا سباہ وہ چلے کہ باگ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہوگا لیوائے کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے بھی تو میرے نبی علیہ السلام نے برمایا حمد کا جھنڈا میرے آج میں ہوگا تو وہ حمد کا جھنڈا کیسا ہوگا اس کو بھی علامہ محب تبری لکھ رہے ہیں کہ اس حمد کا وہ جو جھنڈا ہوگا اس کے تین حصے ہوگی کتنے حصے تین حصے اس جھنڈے کے پہلے حصے پہ لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے حصے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور تیسرے حصے پہ لکھا ہوگا ابو بکر عمر عثمان علی چار یاروں کے نام وہاں پر بھی ہوگیا سمجھ رہے ہیں میری بات حضرت مولا کائنات علی شریف خدا کے بارے میں آپ نے حدیث پاک سورک کی ہوگی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مومن کے سینے میں علی کا بغض نہیں آسکتا کسی منافق کے سینے میں علی کا پیار نہیں آسکتا سنیئے نا آپ نے ہر جگہ پہ بیان ہوتی ہے کرنی بھی چاہیے ماننا بھی چاہیے کہ کسی مومن کے سینے میں علی کا بغض نہیں آسکتا کسی منافق کے سینے میں علی کا پیار نہیں آسکتا امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں علی سے پیار کرتا ہوں میرے سینے میں علی کا پیار ہے مولا علی فرماتے ہیں اس بات کو ماننے سے پہلے اس کے سینے میں جان کے دیکھ لینا کہ ابو بکرو عمر کا بغض تو نہیں جانتا صرف سنی بولی اگر تو شیخین کریمین کی محبت ہوگی تو سمجھو یہ اپنے دعوے میں سچا ہے پھر علی کا بھی پیار ہوگا اگر شیخین کریمین کا بغض ہوگا تو علی فرماتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں کہ جہاں ابو بکرو عمر کا بغض ہو وہاں علی کی محبت ہوگا جہاں ابو بکرو عمر کا بغض ہوگا وہاں علی کی محبت نہیں یہاں علی کی محبت ہوتی ہے وہاں شیخین کریمین کا بغض نہیں یہاں ہم سننی ہیں نا حضرت فرماتے ہیں حضرت سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضورت نجمن ہیں اور ناؤ ہے اترت رسول اللہ میرے گولڑے کے چرا حضرت پیر نصیر و دین نصیر آپ نے بھی فرمایا کہ نام آنے سے ابو بکرو عمر کا لب پر نام آنے سے ابو بکرو عمر کا لب پر کیوں بھی گڑتا ہے کیوں بھی گڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں جو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم حد لائے ہیں انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنار سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تارانے ہیں اب روح علیہ السلام کی کشتی کشتی تیار ہوگئے ہیں مکمل ہوگئی اللہ کریم نے فرمایا ماننے والوں کو سوار کی گئی جو آپ کا ماننے والا کشتی کے اندر ہوگا اس کو پناہ ہے باقی زمین سے بھی پانی نکلے گا آسمان سے بھی جو باہر ہوگا وہ ورک ہوگا ہے اس کو تباہ و برباد کر دوگا اس کا وجود ہی مدی جائے گا ہے نو علیہ السلام کے ماننے والے اس کشتی میں سوار ہوئے تین منزلیں اس کی بنائی گئی ایک پرندوں کے لیے دوسری جانوروں کے لیے تیزری انسانوں کے لیے اب وہ کشتی پانی کے اندر پیر رہی ہے ایک مقام پر تھوڑا سا ایسے وہ جھٹکا سا آسا ساری کوئنگار گئی نبی یہ ایک آنوے بندے تھے کہنے لگے اللہ کے نبی یہ ڈوبنے تو نہیں لگی پر میں نہیں کچھ نہیں ہوتا میری اللہ سے باہت ہوئی ہے اس کشتی کو کچھ نہیں ہوتا انہوں نے کہا آپ کی بات ہوئی ہے نا ہماری تو نہیں نہ ہوئی ہمیں بھی تو تسلی دیں حضرت انہوں علیہ السلام نے اللہ زیرز کے مولا ان کو تسلی کیسے دیں اس بات کو ہم اور میں شرف علیتانوی دیوگندی بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ زیرز کے مولا قوم کو تسلی کیسے دیں فرمایا کشتی کو ہونا کچھ نہیں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اس کو قرار آئے ایک لہے پہ چلے یہ گلے بھی جا اگر یہ چاہتے ہیں تو اس کے فرنٹ پہ میرے یار محمد کا نام لکھ دی اس کے فرنٹ پہ میرے یاکہ کا اس میں گرامی نصیر ملت شاید اشتی کی طرف بھی شارہ کر رہے ہیں کہ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے طرح اے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے طرح اے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم حد لائے انوار بناے اب وہ کشتی تھی جو اس میں داخل ہو گیا وَسْتَوَتْعَلَ الْجُودِي جب وہ کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھین ہے تو نوح علیہ السلام نے ماننے والوں سے کہا آپ باہر آئے ہیں کشتی سے پرندے نکل رہے ہیں جانور نکل رہے ہیں انسان نکل رہے ہیں نکلتے نکلتے نوح علیہ السلام نے دیکھا ایک شیطان بھی نکل رہا تھا اسے کشتی میں آپ نے شیطان کو دیکھ کے کہا اے بلیس اوہ شیطان تُو میری کشتی میں کیسے کہنے لگا جی بغیر دعوت کے نہیں آئے فرمائے کس نے بھلایا تو کہنے لگا آپ ہی نے تجھے بھلایا تھا فرمائے میں نے تجھے تب بھلایا وہ کہنے لگا جی جب آپ کشتی میں جانوروں کو سوار کر رہے تھے تو ایک گدے کو کھینچتے تھے وہ اندر داخل نہیں ہو رہا تھا آپ بار بار اندر کھینچتے تھے وہ داخل نہیں ہو رہا تھا فرمائے ہاں کہنے لگا اس کی پیچھری ٹانگیں میں نے پکڑی نہیں تھا آپ اس کو آگے کھینچتے تھے میں پیچھے کی طرف کھینچتا تھا بس آپ نے جلال میں آکے کہا اوہ شیطانہ وار بھی سے اور شیطان آپ بھی سے میں نے ٹانگیں چھوڑی چھلانگ لگا کے اندر آگا آپ نے کہا تھا تو آیا اب پتہ چلا نبی کی کشتی ہو شیطان بھی بھاکیا تھا وہ کردار نہیں دیکھتا نے فرمایا کہ میری آلِ بیت کشتی ہے نو کی میری آلِ بیت کشتی ہے نو کی طرح تو اس میں آ گیا وہ چین اور قرار پا گیا وہ ہر قسم کی موجوں سے محفوظ ہو گیا ہر قسم کے طوفانوں سے محفوظ ہو گیا آتا نے فرمایا کشتی میں سوار ہو گیا اور پرانے لوگ ستاروں کو دیکھ کر منزل کا تحین کرتے تھے منزل کا تحین کشتی میں سوار ہونا ستاروں کو دیکھنا کمپیوٹرائز دوز نہیں تھا ڈائریکشن بورڈ نہیں تھے وہ ستاروں کو دیکھ کے سمت معلوم کرتے حضور نے فرمایا اصحابی کنگل جوم میرے صحابی ستاروں کی طرح ہے میری آلِ بیت کشتی کی طرح ہے آتا نے چودہ سدھیاں پہلے بتا دیا کشتی میں سوار ہو تاروں سے منزل کا تحین لے پھر تاروں کو دیکھ تو کبھی دوب نہیں سکتا خرک نہیں ہو سکتا اگر کنے اپنا بیڑا پار کروانا ہے کشتی میں سوار ہونا ہے تاروں سے منزل کا پتہ بنچھتا ہے اسی لیے تو بریلی کے امام نے کہا آلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم اور ناؤ غیطرت رسول اللہ ہم آلِ سنت و جماعت ہیں بے شک الحمدللہ سمہ الحمدللہ جو سنی ہوتا ہے وہ آل کا بھی نوکر ہوتا ہے اصحاب کا بھی نوکر حضور کی آر نسبت سے پیار کرتا ہے اگر کسی کو پریشانی ہو مثلا جو آج کل قابض کلم لیے بیٹھے ہیں اور بڑا آسان سا دور ہے موبائل لیا خود ہی اپنی ویڈیو بنائی اور اس کو وائرل کر دیا یہ نہ کرو وہ نہ کرو یوں نہ کرو یہ نہ کرو جو روتا ہے وہ کیا کرتا ہے میرے آلہ حضرت فاصل بریلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چھوٹی کا نہ رویا کرو جب حسین کا ذکر دن سے رونا آئے تو پھر مزہ داب آتا ہے رونا اللہ کی رحمت ہے تو میرے شیال میں کوئی ایسا سنی نہیں جو جان بوجھ کے روتا ہے جو زور دیتا ہو اپنے رونے پر نہیں جب ان پیاروں کا ذکر آتا ہے تو پھر جن سے محبت ہو جن سے پیار ہو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بد آتوں منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ وہ ہستی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے بعد اگر سب سے زیادہ سننی اور اہل ایمان جس سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے وہ میرے نبی کی لختیں جگر ہیں جس سے میرے مستقا کریم علیہ السلام نے محبت کی جس سے میرے نبی نے پیار کیا چار شہزادیاں میرے نبی کی چار شہزادیاں جناب زیند جناب رکیہ جناب محبت السون جناب فاطمہ سب سے چھوٹی سابزادی سیدہ فاطمہ ہیں اور حضور علیہ السلام نے اس قدر محبت فرمائی سرکار نے فرما ہر نبی کی اولاد اس کے بیٹے سے آگے چلے گی مجھ محمد کی اولاد فاطمہ تجھ سے چلے گی جو حسن اور حسین کی اولاد ہوگی وہ مجھ محمد کی اولاد کی علاہی ہیں میری نسل اللہ نے علی کی پشت میں رکھنی ہے اور میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں چناب آدم کی پشت میں میں اور علی اکٹھے تھے چناب خلیل کی پشت میں میں اور علی اکٹھے تھے چناب اسماعیل کی پشت میں میں اور علی اکٹھے تھے یہ چلتے چلتے چناب عبد المطلب کی پشت میں میں اور علی اکٹھے تھے پھر چناب عبد المطلب سے میرا نور جناب عبداللہ کی پشت میں آیا پھر جناب عبداللہ سے میرا نور سجد آمینہ کی شکم میں آیا جناب عبداللہ سے علی کا نور جناب فاطمہ بن قیactor کے شکم میں آیا پھر آقا نے فرمایا انتظار کی خانیا فاتم ہوئی میں سجد آمینہ کی جھولی میں نبیوں کا سرتار ملکے آیا علی فاطمہ بنیاسب کی جولینے والینوں کا سکار ہے سارے تکبیر سارے رسالات سارے حیدری سارے تفہیر میں علیہ کیوں سے حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کا خون میرا خون علی کا جسم میرا جسم علی کا گوشت میرا گوشت جسم کا جسمی لحم کا لحمی دائیدارِ گولنا فرما رہے ہیں جسم کا جسمی لحم کا لحمی فرق نہیں مابین پیا علی کا جسم حضور کا جسم اور فاطمہ بَدَعْتُمْ مِنِّ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میری شہزادی فاطمہ انسانی مور ہے امام یوسف نوانی لکھ رہے ہیں حضور نے فرمایا میری فاطمہ انسانی مور ہے یہ تو قیامت والے دن پتا چلے گا جب ایک گنادی ندا کرے گا یا آل الجماع نکیسو روسکم وہدو ابسارکم اے آل ماشر سردھ پانو آنکہ بند 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 مچا جائے گا کیا ہونے والا ہے آواز آئے گی حتی تمرہ فاطمہ تو بنت محمد علی السراد فاطمہ بنت محمد علی السراد اس قدر وہاں بھی پردے کا خیال رکھا جائے گا جبکہ اس وقت خواہشاتیں نفسانی نہیں ہوں ہر کئی خواہشات سے پاک ہوگا اور پھر میرے مصطفیٰ کریم جنوہ گر ہیں شہزادی ایک ونین حضور کی بارگاہ میں ہیں جبریل ایمی آتے ہیں دروازے پہ دستک دیتے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل آجا آقا کریم نے فرمایا تو تو معصوم ہے تو تو خواہشات سے پاک ہے فاطمہ سے تیرا کیا پردہ عرض کی یا رسول اللہ میرا مقام اپنی جگہ پر فاطمہ کے پردے کا مقام اپنی جگہ آقا نے فرمایا جبریل آن عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں معصوم فرشتوں کا سردار لیکن فاطمہ کا پردے کا مقام اپنی جگہ جب کبھی غیرہ دے انسا کا سوانہ آتا ہے جب کبھی زیرت انسا کا سوانہ آتا ہے فاطمہ زہرہ تیرے پردے کا خیال آتا ہے فاطمہ زہرہ تیرے پردے کا خیال آتا ہے کتنی مقدس ہستی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی لخت جگہ جس کی ناراضگی میرے نبی کی ناراضگی ہے جو پریشان ہوتی ہیں میرے نبی پریشان ہو جاتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امی تشریف لائے آقا کریم نے ایک رانگ پر اپنے بیٹے حضرت ابراہیم بن محمد اپنے شہزادے کو اپنی جھولی میں بٹھا رکھا ہے دوسری طرف امام حسین کو بٹھا رکھا ہے جبریل آکر کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے میں ان دونوں کو اگٹھے آپ کے پاس نہیں رہنے دوں گا ان میں سے ایک کو ہم واپس لیں گے فیصلہ آپ کریں حسن دینا ہے یا ابراہیم دینا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہا جبریل میں اپنے بیٹے کی قربانی دوں گا میں ابراہیم کو واپس کر دوں گا حسین کو نہیں کروں گا پوچھا گیا یا رسول اللہ اپنے بیٹے پر حسین کو آپ نے مقدم رکھا آقا کریم نے فرمایا ہاں اگر حسین جدا ہوا یا ابراہیم جدا ہوا تو میں اس کو دیکھتا ہوں ابراہیم کی جدائی صرف مجھے پریشان کرے گا مجھے دکھی کرے گی لیکن جب حسین جدا ہو گیا تو میری فاطمہ روئی گی تو فاطمہ کی ناراضی فاطمہ کا دکھ دکھ سے نہیں دیکھا ہے فاطمہ کا دکھ مجھ سے نہیں دیکھا جا سکتا میں ابراہیم کو واپس کر دوں گا اور پھر میرے نبی فرمایا کرتے کہ حسین تو وہ ہے جس پر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم بھی قربان کر دیا میرے آقا نے اس قدر محبت فرمائی کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا بیٹا قربان کر دیا یادہ ابراہیم کو واپس لے حسین کو میرے پاس رکھ ایک دیک دیکھ آقا کریم علیہ السلام جلوہ گر تھے دونوں شہزادے آپ اس میں کھیل رہے تھے بچوں کا کھیل پشتی کر رہے تھے محبت والے عداز میں میرے نبی جلوہ گر تھے آقا نے دیکھا فرمایا اے حسن سراح حسین کو بازو سے پکڑ اے حسن سراح حسین کو زمین پہ بچھا دے اور اس کی چھاتی پہ بیٹھ جاؤ سجدہ تیبا تاہرہ کیا نابے فاطمہ تجریف لائیں آگے اندھکیم کی پیارے ابا جاں حسن بڑے ہے حسین چھوٹا ہے پڑے سے کہہ رہے ہیں حسین کو پکڑ بازو سے پکڑ کمر سے پکڑ جبکہ حسن بڑا حسین خوٹا خوٹا آقا نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ تو نے جو دیکھا وہ ٹھیک دیکھا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی تو سن لے حسن کی عطا جان مجھے سمجھ نہیں آئی آقا نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ حسن کو میں سکھا رہا ہوں حسین کو جبریل سکھا رہا ہوں حسین کو جبریل بنا رہا ہے حسین کو جبریل بنا رہا ہے یعنی اس گھرانے کے ساتھ اللہ کے فرشتے محبت کرتے ہیں کیونکہ میرے نبی کی دعا ہے اللہم اینی محبوہما احبوہما 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 یعنی مجھے ان دونوں سے پیار ہے تو بھی ان سے پیار کر اور قیامت تک جو جو ان سے پیار کرے گا اللہ تو اس سے بھی پیار کر یعنی جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے یہ میرے آقا کی دعا ہے ایک دن جنابِ ابو حریرہ مسجد کے دروازے پہ بیٹھے تھے امامِ عالی مقام کی سواری آئی حسین پان مسجدِ نبی کے اندر گئے سواری سے اترے اندر تشریف لے گئے اپنے نالین مسجد کے باخر اتار دئیے حسین اندر گئے جنابِ ابو حریرہ نے حسین اتا کے نالین اتھا لیے اتا کے اس طرح چھاڑے جو مٹی حسین کے جوڑوں کے ساتھ لگی تھی نبی کے صحابی نے اس کو کپڑے میں سمیت لیا سینے کے ساتھ لگایا کسی نے پوچھا ابو حریرہ کیا کر رکھے ہو محمد کی غلامی کا حق ادا کر رہا ہوں میں مصطفیٰ کی غلامی کا حق ادا کر رہا ہوں ان کی محبت ہمیں سکھائی گی صحابہ ہے اگر دیکھئے میرے نبی اعلان فرمائیں من کنت مولا والی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا جب سے میں مولا مولا جہاں تک میرے آقا نے فرمایا جسے میں پیارا اس کو علی پیارا جب سے میں پیارا تب سے علی پیارا جس کا میں مولا یہ مولا کے جتنے مانے ہیں سارے پھٹ کر لیں کیونکہ آقا نے فرما دیا اور اگر کتابیں پڑھیں پڑھیں سب سے پہلے مبارک دینے والا کار جب آقا نے بلایتِ علی کا اعلان کیا سب سے پہلے مبارک دینے والا جنابِ عمر بن خطاب اللہ سابسا اے حیدری یا حیدری یا حیدری سارے تکبیم اللہ اور برہ سارے رسالت یا حیدری یا حیدری قرمہ آل سنت سب سے پہلے مبارک دینے والے عمر بن حطاب کہتے ہیں اس محصہ جب نہ ابھی طالب اے اپن طالب کے بیٹے علی تجھے لاکھ لاکھ مبارک آپ نے فرمایا مولایا و مولا کلی مؤمن و مؤمنہ اے علی تو میرا بھی مولا ہے ہر مومن مرد کا بھی مولا ہے ہر مومن عورت کا بھی مولا ہے یعنی آقا نے کابل آیا جہا علی کا علاقہ کیا عمر نے اسی دن ہتا دیا یہ بتانے والے کو میرے نبی کے صحابہ حضور کے صحابہ بتا رہے ہیں چنابِ ابو بکر صدید فرماتے ہیں مولا علی خود دیکھ رہے تھے یہ منظر اور علی فرمانے کے ایک دن میں اور ابو بکر مسجد سے باہر آئے سامنے دیکھا میرے حسن اور حسین کلی میں موجود تھے صدیق گئے دونوں کو اٹھا لیا سینے کے ساتھ لگایا ماما علی فرمانے میں نے پوچھا پوچھا ابو بکر تجھے میرے بچے بڑے پیارے ہیں چنابِ ابو بکر نے فرمایا ہاں علی پھر کعبہ کی قسم گئے مجھے اتنی اپنی اولاد پیاری نہیں جتنے فاطمہ کے بیٹے پیارے ہیں جتنے زہرہ کے شہزادوں سے مجھے پیار ہیں کیونکہ ان سے محبت کرنا میرے آقا کی سنت غنت ان سے پیار کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت غنت جنہوں نے آقا کو پرکی کری دیکھا ان سے محبت کرتے ہوئے ذرا سوچئے وہ ان کا حق کیسے مار سکتے ہیں نہیں سمجھے میری اگر سمجھیں تو سبحانہ لگیں گے بیت المال میں سے حضرتِ تاجدارِ صداقت سے بھی کہ اکمر کا محافظہ مقرر تھا جب آپ خلیفہ بنے تو اگلے دنیں کمدے پہ تھیلا رکھا بزار کو چل پر حضرتِ عمر نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں کہاں میں بچوں کے لئے روٹی کمانے کیلئے تو حضرت عمر نے کہاں آپ وقت کے خلیفہ ہیں تو کہاں بھئی بچوں کا کھانا پیناہ ان کا وہ ذریعہ ماج کیسے چلے گا تو حضرت عمر نے کہاں آپ واپس تشریف لائیے ہم شورہ کا جلاس طلب کرتے ہیں وہاں بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں آپ کا کوئی معافظہ مقرر کرتے ہیں اگر آپ مزدوری کریں گے محنت کریں گے تو پھر مملکت کے امور کو کون چلائے گا جناب ابو بکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے مشاورتی جلاس بلانو جب بلائیا گیا کہاں کتنی ترخواہ مقرر کی جائے جناب ابو بکر صدیق نے کہا جتنی ایک مدینے کے مزدور کی مزدوری ہے نہیں میری اتنی ترخواہ میرا اتنا محافظہ مقرر کرتے ہیں انہوں نے کہا اتنے میں تو گزارہ نہیں ہوگا فرمایا اگر میرا نہ ہوا تو میں مزدور کی عجرت بڑھا دوں گا اگر میرا گزارہ نہ ہوا تو میں مزدور کی عجرت بڑھا دوں گا پھر ایسا ہی ہوا پھر ایک دن آیا کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کے لئے حلوہ بنایا حلوہ بنا کے پیش کیا تو جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ حلوے کے لئے آٹا کون سے آیا اضافی مگوایا بیت المال سے کار نہیں تو پھر یہ آٹا کون سے آیا وہ کہنے لگی کہ جو آٹا ہمارا جو مقرر ہوا ہے نا اس میں سے ایک چھٹکی بچ جاتا تھا وہ میں بچا کے رکھ لیتی اسے اکٹھا کرتی رہی آج جب زیادہ ہو گیا تو میں نے حلوہ بنا کے آپ کو پیش کر دیا جناب ابو بکر نے بیت المال کے رکھ والے کو بلا کے کہا آج کے بعد میرے گھر میں جو آٹا آتا ہے اتنا آٹا کم کار دو کیونکہ یہ ہمیں ضرورت نہیں یہ ضائع جاتا ہے لہٰذا ایک چھٹکی آٹا جو ہے اب مولا علی کے ماننے والوں ذرا دن سے پوچھ کے تو بتاؤ جو بیت المال کا چھٹکی بھر آٹا نہیں کھاتا نبی کی بیٹی کا بھر کیسے جاتا جو ایک چھٹکی آٹا نہیں کھاتا ہمارے پنجابی کا ایک شاعر ہے اس نے بڑا خوبصورت کہا اگر آپ کو سمجھ آجے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے نہیں تو نفوت ہی سبحان اللہ کہہ دیجئے صدیق اکبر جے دل نبیدہ دکھایا ہوئے سبوت دے ہو صدیق اکبر جے دل نبیدہ دکھایا ہوئے سبوت دے ہو فرق جے اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہوئے سبوت دے ہو رفیقِ غجرت دا کوئی ہوئی کر اکل تگل اے منع نہیں سکتا نبید نا تو جو گھر لٹاوے باہت ظاہرادہ کھا نہیں سکتا کس نے سب کا چہزوں کیلئے رکھا دیا وہ مصطفیٰ کی شہزادی کا حد کیسے کیا سکتا ہے جنابِ سیدہ طیبہ طاہرہ تشریف لائیں آکے جنابِ ابو بکر صدیق سے اس بات کے بارے میں کہنے اور یہاں اجتیاد بھی نہیں ہے اجتیاد مجتحد وہاں کرتا ہے جہاں پر دو حکم موجود ہوں دو حکم ہوں ان میں سے ایک کی چھان بھی کر کے پھر اس پہ مجتحد اجتیاد کرتا ہے اخلاص کے ساتھ اس کو اجتیاد کہتے ہیں یہاں تو دوسرے حکم تھا ہی نہیں ایک ہی حکم تھا قرآن نہیں جنابِ سیدہ پاک جنابِ ابو بکر صدیق کے پاس وہ مطالبہ کرنے آئیں جنابِ ابو بکر نے میرے نبی کی حدیث پاک پڑھ کے سنا دی میرے دائیدارِ گورنہ فرماتے ہیں حقیقت تو یہ تھی کہ ایک حدیث کا نور تھا جو صدیق کے سینے میں محفوظ تھا سیدہ پاک تک وہ فرمان پہنچا نہیں تھا سیدہ پاک نے مطالبہ کیا سیدہ پاک کے اس مطالبے کے ذریعے ہم تک وہ حدیثِ مصطفیٰ کا نور پہنچا نہ صدیق حضرتِ سیدہ تیبہ تاخرہ نہ صدا پر تھی نہ جنابِ ابو بکر نے باہر حصب کیا دونوں نے حد قدا کر دیا شہزادی نے بابا جان کی حدیث سن کر سرِ خم تسلیم کر لیا اور صدیق نے بھی وہ فیصلہ برقرار رکھا جو میرے مصطفیٰ قریب کا فیصلہ سمجھا رہی ہے میری بات یہ آلِ سنت و جماعت کا قیدہ اور یہی تختیف جنابِ فارد کی آزم نے رکھا یہی عثمانِ غنی نے اسی طریقے کو جنابِ مولا علی نے جاری رکھا اور پانچویں خلیق حیراشر جنابِ امامِ حسنِ مُتباہ نے بھی اسی طرح یہ میرے نبی کا خانوادہ ہے حضور کی آل و سرکار کے صحابوں میں نے اقتدامے بھی کہا ہم سب کے نوکر ہیں ہم آلِ سنت سب کے ماننے والے ہیں اور پھر میں آرز کر دوں کہ حضور کے بعد اہلِ عشق اہلِ عقیدت اعترام کا رشتہ حضور کے بعد اگر کسی کے ساتھ رکھتے ہیں تو وہ میرے نبی کی لختے جگر جنابِ سیدہ پہ یہ بتا ہے میرے نبی کی لختے جگر جس سے حضور نے خود محبت کیا خود پیار کیا جس کی شان مجھ جیسے نکمے بھی بیان کریں صرف ایک بات کر دیں تو بلکہ ہمارے ایک بہت بڑے خطیق جو یہاں پشاور کے اندر کئی مرک پہ تشریف لائے جناب سیدہ شبید حسین شاہ حفظ آبادی رحمت اللہ نے آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضور کی آل کا ذکر کرتے کرتے خدا نہ خاصتہ کوئی حلقہ جمعہ نکل جائے مندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی اہمیت کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے اگر ان کا ذکر کرتے کرتے کوئی ایسی بات نکل آئے کہ سائن پسند کر لیں تو پھر اس کو عشق کی میراج بھی ہو جاتی ہے پھر اللہ اس کو اتنی بلندی آتا کر دیتا ہے جس کا اسے انتازہ بھی میرے پیر نصیر الدین نصیر اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ خدا جی سے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرہ کی چوکڑ پہ ڈال دیتا ہے خدا جی سے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرہ کی چوکڑ پہ ڈال دیتا ہے پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو یہ وہ نام ہے جو شجر کھگال دیتا ہے یہ وہ نام ہے جو شجر کھگال پتا چل جاتا ہے چہرے بتاتے ہیں جو جو چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں وہ تو کھر اٹھے ہیں نام صاحب پریشان ہونے والے گئے ہمیں ان سے کیا لینا دینا ہے ہوتے رہیں ہمیں تو ان کے ذات لینا دینا ہے جو ذکر علی سن کے خوش ہو جو ذکر علی سن کے خوش ہو ہم مولا علی کے نوکر ہیں بولیے حضرت نوکروں کے نوکر کو چاکر کہتے ہیں ہم چاکر ہیں اس طرح کے ان کے نوکروں کے بھی نوکر ہیں مولانا جامی لکھتے ہیں کہ حضرت امام باکر علی اسلام خچر پہ سوار تھے جنگل سے گذر ہوا تو سامنے سے ایک دھیڑی آ گیا وہ اپنی بولی میں بولا تو غلام نے کہا کہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے یہ دھار تو نہیں رہا فرمائے نہیں یہ مجھ سے بات کر رہا ہے میں اس کو سمجھ گیا ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے تو وہ غلام کہتا ہے حضرت فرمائی یہ امام باکر سے پوچھتا ہے یہ کیا کہتا ہے امام باکر فرماتے ہیں کہ مجھے کہتا ہے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں مجھے اجازت ہے میں بات کرنا چاہتا ہوں تو وہ قریب آیا گھر بولا امام باکر فرماتے ہیں آپ یہ کہہ رہا ہے میں نے دعا کرنی ہے آپ نے آمین کہنا ہے تو پھر امام باکر نے کہا ٹھیک ہے کر دعا اس بھیڑیے نے پچھلی ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا اگلے پیر امام باکر کی سواری کے ساتھ اس طرح لگا لیے کھڑا ہو کے کہتا ہے میں دعا کرنے لگا ہوں آمین نبی کے شہزادے آپ کہہ دیجئے گا میں سب چودہ میرا بیڑا بار ہو گیا آپ نے بنا کر دعا اب بھیڑیے نے دعا کی امام باکر رو پڑے اور آمین کہا غلام پوچھتا ہے اے وقت کے امام یہ کیا کہہ رہا ہے اور آپ رو رہے ہیں یہ بھیڑیا کہتا ہے پاک پر وردگار میری نسل میں کوئی ایسا بھیڑیا بھی پیدا نہ کرنا جس کے سینے میں بھو گیا لے میری نسل میں میری نسل میں تو یہ ایسا بھیڑیا نہ ہے کہ جس کے سینے میں حضور کی علی بیعت کا بھو گو وہ تو جانور تھا انسان تو اشرف مخلوقات ہے اگر اس کے سینے میں بھو گز آگے ہم تو عدب والے ہیں پیار والے ہیں عقیدت والے ہیں اعترام والے ہیں میں تو کہتا ہوں بیان کس طرح ہو تیری شان ظہرہ بیان کس طرح ہو تیری شان ظہرہ یہ پھر دو سکو سر تمہارے لیے ہے تیری سلسنت کا کنارہ نہیں ہے تیری سلسنت کا کنارہ نہیں ہے یہ دھرتی ہے یہ امبر تمہارے لیے ہے سب ملکے پڑیے پڑیے یہ دھرتی ہے یہ امبر آپ نے کہنا تمہارے لیے ہے یہ دھرتی ہے یہ امبر تو دختر نبی کی تو زوجہ علی کی نور چشمِ رحمت اللہ العالمی آئمہ میں اولین و آخرین بانوِ آتا جدارِ حل عطا ارتضا مشکل کشاشرِ خدا مادرِ آم مرکزِ پرکارِ عشق مادرِ آتا کافلات سالارِ عشق تو دختر نبی کی تو زوجہ علی کی تُو محبوبِ حَسْتِ 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 مادرِ عشق مادرِ عشق مادرِ عشق مادرِ عشق اور تیرے درسِ خیرات تقسیم ہوگی دنیا میں بھی خیرات زہرات کے بچوں کی عشر میں بھی خیرات ان کے صدقے پخشش کی شورت میں ملے گی کیونکہ آقا نے فرمایا تج Johana ان کاなنا جنتی وہ ابو ہما فَل جنتی ان کا باپ جنتی وہอمہ ہما فر جنتی ان کی امی جنتی وہ عمہ ہما فر جنتی ان کی پپو جنتی وہ خانمہ دو ہما ف apostle جنتی ان کی خالاتیں جنتی وہ جنتی یہ دونوں خود بھی جنتی ہیں جو جو ان سے پیار کرتا ہے وہ بھی پکا جھتا جیس ہے تیرے در سے خیرات تقسیم ہوگی کسی کی بھی ایسی نہ تازیم ہوگی ہاں جبریل جل جل کے قدم جو میں تاک ہے کھڑے وہ پیم امبر تمہارے لیے ہے کھڑے وہ پیم امبر اتنی شانوں والی میرے نبی کی لختے جگر اس کے دو شہزادیں حسن اور حسین مارا جل محرین یل تاکیان پینہ ہما برزہ اللہ یبریان ابن اردی نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ نے فرمایا جب دو دریاں ملے ان دونوں دریاں کے ملاب سے پھلنے کے بعد دو موتی پیدا ہوئے یا خروجی منہ مل لولو مل مرجان ایک موتی لولو دوسرا مرجان جب یہ دو دریاں ملے یہ سورہ رامان کے اندر ہے کبنے عربی فرماتے ہیں ان دو دریاؤں سے مڑا دورا ایک دریاں علی دوسرا دریاں فاطمہ جب یہ دونوں دریاں ملے دو موتی پیدا ہوئے ایک لولو دوسرا مرجان لولو سے مراد امام حسین ہے مرجان سے مراد امام حسین ہے لولو سے مراد امام حسین مرجان امام حسین یہ میرے نبی کی لختے جگر یہ لختے جگر ہے جن سے آقا بے پنا محبت کرتے کرتے میرے نبی پیار کرتے کرتے دونوں کو کندوں پہ بٹھاتے آقا نعاز ادا کرتے حسین پشت پہ پیٹھتے آقا قیام کرتے حسن پاؤں کے درمیان میں سے گزرتے سرکار پاؤں کھلے کر لیتے حسن کو گزرتے تکلیف نہ ہو اتنی محبت کی میرے آقا قریب کو جب پچپن میں حسین کے پچپن میں شہادت کی خبر ملی آقا نے یہ نہیں کہا اللہ حسین کو شہید لہونے دینا میرے حسین کو بچا لینا بلکہ آقا نے دعا کی اللہمہ عطل حسین سبرم و عجرہ اے پاک پروردگار میرے حسین کو سبر بھی دینا میرے حسین کو سبر بھی دینا اور بولی میری گفت وہ بلکل تھوڑی رہ گئی سبر بھی دینا اور عجر بھی دینا یہ میرے نبی کی دعا ساتھ ہے اب سبر دیکھئے مدینہ سے لے کر مکہ تک مکہ سے لے کر کربلا تک سار گرچومتی پانی بند ہوا سبر کیا خیمے لگائے بچیوں کو بی بیوں کو درا سے دیئے حالی اکبر کی شہادت دیکھی دیکھئے عاصم کی جوانی لکھتے دیکھئی اب آس کے بازوں قلم ہوتے دیکھے 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 امام مسلم کا سار پھروفے کے چوک میں لکھ کا دیکھا غسین اٹوالا نہیں کیوں کہ میرے نبی کی دعا ساتھ دیو صبر دینا یزیدیوں نے سلم کی انتہا کی حسین نے صبر کی انتہا کی پھر یہ صبر والی دعا ساتھ ساتھ چل ہوئی ہے عجر کیا ملا اب عجر دیکھئے ہم نماز پڑھے روزے رکھے حاج کرے سکاس دے خیرات کرے کس لیے کہ اللہ کریم قبول فرمائے یہ عمل کرنے کے بعد ہم جنت کے حق دار بڑھیں اس پوری کائنات میں تلاش کا جو بھی عمل کرتا گئے پہلے عمل کرتا گئے پھر عجر کماتا گئے کجھے اس پوری کائنات کے اندر ایک حسین نظر آئے گا ایک حسین نظر آئے گا جنوں میں میند بعد میں کی ہے جنتی جوانوں کے سردار پہلے بن چکے میند بعد میں کی جنتی جوانوں کے سردار پہلے بن گے اب جنت کی رب نے کیمت بھی رکھی ہے ان اللہ حشترہ من المؤمنین انفسہم و اموالہم بی ان اللہ حمل جن اللہ فرماتا ہے میں جنت پھروخ کروں گا قیمت کیا ہے کہ مال اور جان یہ جنت کی قیمت ہے حسین نے نا مال دیا تھا نا چان دی تھی جنتی جوانوں کا سردار بن گیا لیکن حسین نے کہا میں جنتی جوانوں کا سردار بن گیا کل کوئی بدوقت یہ نہ کہے حسین تو سفارشی جنتی ہے نانے نے بنایا تھا میرے بھی حسین نے کہا اللہ جو تُو نے قیمت رکھی رہی ہے وہ پوری قیمت ادا کرے گا پہلے تُو نے مال مانگا انفسوں پہلے تُو نے جان مانگی پھر تُو نے مال مانگا لیکن حسین پہلے مال دے گا پھر جان دے گا کیونکہ اگر پہلے جان چلی جائے لی جائے بعد میں کوئی مال لوں کہ لوں کسی کو کیا پروا لیکن میں چاہتا ہوں میں سامنے میرا مال لے پھر مجھے آس مال کے دیکھتے علی اکبر کے قلیجے میں بچھا لکھتا ہے میں سبر کرتا ہوں یا نہیں آزبہ کے دیکھے دیرے عجیس خر کو میرے ہاتھوں پہ سبر کروا دیکھ میں سبر کرتا ہوں یا نہیں میرے عباس کے بازو کلم میرے سامنے کروا ذرا میرا امتحان لے میں سبر کرتا ہوں یا نہیں میرے قاسم کی جوانی میرے سامنے لٹے اونو محمد کی گردنے میرے سامنے کلم ہو ذرا دیکھ میں سبر کرتا ہوں یا نہیں مولا پہلے میرا میرا آل لے پہلے مال لے پھر میری جان لے جان قربان حسین سے لے لے جنت میرے نانے کی امت کو عطا دے یا اللہ جان اور مال میرا دے جنت میرے نانے کی امت کو دے وہ تو بچپن میں جوانوں کا سکھا الحسن والحسین سیدہ شباب آل جنہ ریاض قرآن نے فرمایا میرے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار اب جو جنت میں جانا چاہتا ہے محبت کریں بغض رکھ کے کوئی جنت جائے گا اگر کوئی یزید کی طرف داری کرے ذرا سوچے تو سی جنت کا سردار یزیدہ یا حسین ابن علی اس سے تمہیں کیا ملے گا اگر کچھ ملنا ہے تو زہرہ پاک کے بچوں کے قدموں میں ہوں یہاں سے لے تجھے جو کچھ ملے گا یہاں سے ملے گا یہ یاد رکھنا جس وقت امام علی مقام امام حسین شہید ہوتے ہیں باتر نفوس زوا ہو گئے یہ کافلہ جب شام کی طرف جاتا ہے تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں کہ راستے کے اندر ایک نابینہ عورت جب کافلہ گزرتا ہے وہ پوچھتی ہے کافلہ گزر رہا ہے مختلف کافلے گزرتے تھے تجارتی کافلے مختلف کافلے اب وہ عورت وہ خاتون وہ بڑیہ ایک دودھ کا پیالہ اور روٹی کے ٹوپڑے لے کے کھڑی ہے کہنے لگی کافلے والا رکو میں تمہاری کوئی خدمت کرنا چاہتی ہوں ایک پیالہ تھا دودھ کا روٹی کے ٹوپڑے کے جب آگے کیے یزیدیوں نے کہا وہ آگے شخص ہے جس کے ہاتھوں پاؤں میں زنجیریں اور بیڑیاں ہیں یہ دودھ کا پیالہ بی بی اس کو پیش کر رہی ہے اب وہ بڑیہ نابینات تھی اس کو صحیح طرح نظر نہیں آتا تھا اس نے وہ قیدی کے آگے پیالہ کیا وہ قیدی کون تھا امام حسین کا بیٹا امام زین اللہ بی دین تھا اس نے جب پیالہ دیکھا کہا اممہ جی ابھی مجھے اس کی ضرورت نہیں وہ ذرا پیچھے دیکھ میری پوپی زینب ہے یہ دودھ کا پیالہ ان کو پیش کر جب وہ بڑیہ حضرت زینب کے پاس آئی تو اس نے کہا کہ آنے والے مسافروں میں یہ دودھ کا پیالہ پیش کرنا چاہتی ہوں یہ میرا عدیہ قبول کرو تو اس بی بی نے سیدہ زینب نے اس بی بی کو دیکھا تو آپ پہچان گئے کہ یہ تو وہی بی بی ہے جو ہمارے گھر خدمت کیا کرتی تھی لیکن اس کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی ہے یہ تو وہی بی بی ہے سیدہ زینب نے پہچان لیا پہچان کے سوال کیا اما یہاں تو اتنا لمبا سفر کر کے ہم آئے کسی نے ہمیں سادہ پانی کا پیالہ تک نہ پوچھا مجھے یہ تو بتا کہ تُو اس راستے کے اندر شام کے بازار میں دودھ کا پیالہ لے کے کھڑی ہے اس بی بی نے کہا کہ اے آنے والی مسافرہ بی بی میرا تعرف یہ ہے کہ میں سیدہ طیبہ طاہرہ مصطفیٰ کی لخت جگر حضرت فاطمہ کی چند دن نوکری کرتی رہی ہوں ایک دن مجھے فاطمہ نے کہا تھا اما شام کے بازار میں کھڑی ہونا کبھی کوئی کافلہ آئے تو اس کافلے والوں کو دودھ کا پیالہ پیش کر دینا کل بروزے قیامت میں تیری شفاعت کا ذمہ اٹھاتی ہوں اب مجھے وہ نے یہ نہیں بتایا تھا مقافلہ کونسا ہوگا لہٰذا میں تو ان کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس بازار میں پیالہ دے کے کھڑی ہوں حضرت سیدہ زینب فرماتی ہیں اچھا اما میں یہ پیالہ قبول کر لیتی ہوں لیکن فاطمہ کے گھر کی کوئی بات تو سنا دے فاطمہ کے گھر کی کوئی بات تو سنا دے وہ بڑیہ کہنے لگی کیا بتاؤں اس نبی کی لختے جگر کے دو بیٹے تھے ایک حسن دوسرا حسین اور ایک بیٹی زینب تھی جب زینب نے اپنا نام سنا تو آنکھوں سے ہاں سجاری ہو گیا رو کے کہا ما بتا زینب کیسی تھی کہا زینب اپنی ماں کی مشابہ جس طرح سیدہ سیبہ طالعہ کا پردہ تھا اس کے پچپن میں بھی اس کا پردہ اسی طرح تھا اب سجدہ زینب سنتی جا رہی ہے کہا ایک حسن تھا نبی اس سے بڑا پیار کرتے ایک حسین تھا نبی اس سے تو اور زیادہ پیار کرتے مصطفیٰ کریم حسین روتے اپنے حجرے سے اپنے سجدہ کے گھر آتے کہتے ہیں میرا حسین کیوں رو رہا ہے آدھی رات ہوتی حضورت شریف لاتے تو پوچھا جاتا کیوں رو رہا ہے تو سجدہ کہتے ہیں ابا جی بچوں کے رونے کی عادت ہے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں حسین کو رونے نہ دیا کر جب حسین روتا ہے تو نبی پہ ایک چہن ہو جاتا ہے میں پہ ایک قرار ہو جاتا ہوں اگر حسین بچپن میں امام حسن کے پاس ہرنی کا بچہ دیکھے تو روتا روتا نانا سے آ کے کہے میں نے بھی لینا ہے حضورت فرماتے ہیں میرے پاس نہیں ایک کتھا توفہ ملا میں نے حسن کو دے دیا حسین روتے ہیں ابھی آواز اونچھی نہیں ہوتی جنگل میں بیٹھی ارنی اپنا بچہ لے کے پیش ہو جاتی ہے یا رسول اللہ پہلا بچہ بھی میرا تھا میرا مالک اپنی مرضی سے لے کے آیا کہ میں حسین کے رونے سے پہلے لے کے آئی ہوں مجھے خیب سے آواز آئی کہ چاپنا بچہ حسین کے رونے سے پہلے پیش کر میں اپنے بچے کی جدائی برداشت کر سکتی ہوں حسین کی دعائی برداشت نہیں کر سکتی وہ حسین تھا اب یہ باتیں سنتے سنتے سیدہ زینب فرمانے لگی اما اگر کوئی تجھ سے کہے کہ اس وقت حسین کا دھڑ کر بلا میں ہے سر نیزے کی نیوک پہ ہے کیا تو مان جائے گی وہ بڑھیا رو کے کہتی ہے قیامت تو آ سکتی ہے لیکن میرے کان ایسی بات نہیں سن سکتے اتنے لفظ کہے تو سیدہ زینب نے کہا بی بی ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ وہ نیزے کے اوپر جو سب سے بلند سر ہے میرے ویروہ حسین کا سر اور میں وہ زینب ہوں جس کی تو باتیں پردے کی کر رہی ہے بس اتنی بات کی اس کی آہ نکلی وہی سیدہ زینب کے قدموں پہ اس کی جان نکل وہ لوگ عظیم لوگ تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی آلِ بیعتِ اتحار کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کی وہ عظیم لوگ تھے امامِ آلی مقام امامِ اور پھر یہ یاد رکھنا بس میری آخری بات ہے لوگ کہتے ہیں کہ تم حسین سے مدد مانگتے ہو نعوذ باللہ جو اپنی مدد آپ نہ کر سکا مثلاً گوجی پانی نہ مانگا سکے میں نے کہا کہ اپنے اس مولوی صاحب سے پوچھ کہ جو حضرت عارفِ کھڑی کے دربار پہ آزری دیتا ہے اس سے پوچھ کہ وہ کیوں گیا وہ مولوی صاحب خود کہتے ہیں کہ یہ سچے بزرگ تھے سچے اللہ کے ولی تھے عارفِ کھڑی میاں محمد بق میں نے کہا اگر وہ سچے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حسین کے پاس طاقت تھی وہ پانی منگوا سکتے تھے لیکن انہوں نے یہ اپنا ثواب دیتی اختیار استعمال نہیں کیا حسین نے یہ اختیار استعمال ایک جن نے کہا تھا اگر آپ کہیں میں آپ کے نانا کا نوکر ہوں میں فراد کو کندہ دوں گا سارے پانی کا روخ آپ کے خیمے کی طرف مڑ جائے گا حسین نے کہا تو میرے نبی کا نوکر ہے میرے نانے کا نوکر ہے جن نے کہا آپ نے فرمایا تو نانے کا نوکر ہو کہ اتنی شان رکھتا ہے میں تو اس محمد کا نواز ساروں یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں لیکن اگر ایسا کیا تو کرامت بنے گی آج حسین کرامت نہیں بلکہ استقامت دکھانے آیا ہے عارفِ پھڑی کی جو میں بات کر رہا تھا آپ نے شیر کی صورت میں کہی کہ ایسی طاقت زور نے لایا بیٹھے پن رہزائی دنیا اتنا پیاسے توڑ گئے یارمین دنی دے سائی اور حضرت سلطان ماہو عارفوں کا سلطان وہ کہتے ہیں اچھے کردین علم اچھے ہوتا تے سرنے سے کیوں چڑھ دے اچھے کر مردے اور بیٹھے رسولی کہ پاڑی کیوں بند کر دے اچھے کر مردے اور بیٹھے رسولی کہ پاڑی کیوں بند کر دے اٹھانہ ہزارے جو آدمی آگے حق حسین کے مردے ہوں صادق دین تنادہ باہو جو سر نظر آنا کردے ہوں صادق دین تنادہ باہو جو سر نظر آنا کردے دوستانِ گرامی میرے پیر حسین نے اس دین کی خاطر اپنا سب کچھ کٹا دیا اپنا کمبہ کٹا دیا بھانجے بھتیجے زوا کروا دیئے اپنی جان کا نظر آنا پیش کر دیا لیکن اس دین پہ آنچ نہ دی آج یہ دین ہم تک پہنچا امامِ علی مقام کی قربانی کا صدقہ ہے ان بہتر نفوس اسے قدسیہ کی قربانی کا صدقہ ہے آج جتنی بھی یہ رونکے ہیں یہ جتنے بھی یہ تمام ہیں یہ ان کی قربانی کا صدقہ ہے تو یزید کا نام قیامت تک کے لیے مٹ گیا ڈالی بن گیا آج ہماری نسبت اگر گولڑا شریف سے ہے تو ہم گولڑوی کہلوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں اگر ہماری نسبت سیال شریف سے ہے سیالوی کہلوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں اگر کسی کے نسبت سلطان بہو سے سلطانی کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں میں ان ملاوں سے کہوں گا تو یزید کی طرف داری کرتے ہیں اگر یزید تمہیں اتنا ہی پیار آیا اپنے آپ کو یزیدی کیوں نہیں اپنے آپ کو یزیدی کیوں نہیں کہتے ہیں درتے کیوں کیونکہ تمہیں پتا ہے یزید ایک بھیانک کردار تھا اس نے ظلم کی انتحاد آج یزید یزید کے چانے والوں کیلئے بھی گالی ہے نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی رہی وہ جفا رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا قیامت تک نام زندہ رہے گا حسین ابن علی کا زندہ رہے گا میری دعا ہے اللہ کریم صدقہ معبوب کریم کا میری آپ کی آزرین قبول فرمائے و آخر دعوائیہ ان الحمدلی اللہ